السلام علیکم ناظرین اور پیارے بچوں آج کی حدیث پیشہ خدمت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و ایال نے مسلسل دو دن تک کبھی جھو کی روٹی سے پریڈ بھر کر کھانا نہیں کھایا درمجی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی درمجی یعنی مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچ جائے اس لیے کہ پیڑ بھرنے کا کوئی بھی کافی نہیں ہوتی تھی اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی اثرت اور اہلِ صفہ تو مستقل طور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے آئیے اب جانتے ہیں آج کی خبروں کی اہم سرخیہ حج دوہزار بائیس کے پروگرام کا آئیلان آج سے فرم بھرا جائے گا وڑی تعداد میں حج پر جائے گے ملک کے آزمین وزیر مختار عباس نقوی کا آئیلان 31 جنوری دوہزار بائیس فرم جمع کرنے کی آخری تاریخ میڈیا کو فرقہ وارانہ جنون پھیلانے کی اجازت نہیں ریپورا آئی پورٹ وزیر اعظم موڈی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے لیے گلاز گو پہنچے بی ایم موڈی نے کہا کہ کربن ایکانومی کے لیے ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو مناسب جگہ ملنی چاہیے زرعی قوانین 26 نویمبر تک واپس لینے کا ٹکیت کا مرکز کو انتباہ ہندوستانی کپتان ویرات کھولی کی دس ماہ کی بچی کو دھمکی سوہرہ بھاسکر سمیت دیگر شوشل میڈیا سارفین کی جانب سے سخت مذہمت شرپسند کو جیل میں ڈالنے کا مطالبہ رجنی کانت اسپطال سے ڈس چارج کیے گئے تمیلناڈو میں پہلی سے آٹھوی جماعت کے اسکول دوبارہ کھل گئے انیل دشمک ایڈی آفیس میں حاضر ہوئے مہرشتر کے گورنر کوشیری نے شرط پوار کی تعریف کی پوار کو اعزازی ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری سے نواز آ گیا سچین وازے چھے نویمبر تک ممبئی پولیس کی تحویل میں گورے گاؤ پولیس اسٹیشن میں درج ہفتہ وصولی کیس کی تفتیش ہوگی مہرشتر میں ایک دن میں آٹھ سو نو نئے کیس درج ممبئی میں کورونا مکمل طور سے بابوں میں دن میں صرف تین امواد تریپورا تشدد کے خلاف آج ٹویٹر پر دنیا بھر میں احتجاج شام ساڑھے چار بجے ایش ٹیگ سیو تریپورا مسلمز ٹویٹ کرنے کی مہم موڈی حکومت نے عوام پر پھوڑا مہنگائی بم پمرشل الپ جی سلنڈر میں دو سو چھے سٹھ رفعے کا اضافہ بیہر میں زہریلی شراب سے چھے افراد کی موت لکھنوں کے مڑیاہوں میں کامران کے انکاؤنٹر کی جانج کا مطالبہ دو ہزار تیرہ پٹنا بلاسٹ کیس میں سزا کا اعلان چار مجرمین کو پھانسی دو کو عمر قید دو کو دس دس سال قید